بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو تمام نااہل ہونے والے افراد کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی اپ ڈیٹ لائے گی ہے جس میں آپ کی نااہل ہونے والی پریشانی ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ چکے ہیں مزید تفصیل آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈینامک سروے کے حوالے سے بھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا جائے گا اور نئی قسط کے حوالے سے ایٹیمز کی بہالی کے حوالے سے نئے بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بھی آپ کو اسی مختصر سی اور اہم ترین ویڈیو میں تمام تر ملومات فرام کی جائیں گی آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطیں آپ تین مراحل میں جاری کی گئی تھیں جس میں دو مراحل تو عید سے پہلے جاری ہو گئے تھے اور آپ تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہے اور یہ تمام تر قسطیں آپ اپنی قریبی کیمپ سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسی مہینے کی پندرہ تاریخ سے آپ کو یہ تمام تر قسطیں بینک ایٹیمز سے بھی ملنا شروع ہو رہی ہیں یہ آپ تمام لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑی تداد میں لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ اپنی قریبی ایٹیم ماشین سے اپنی پیمرز لیا کرتے تھے لیکن بہت عرصہ ایٹیمز باندھ رہی ہیں اس وجہ سے عوام کو انتظار میں رہنا پڑا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں انشاءاللہ پندرہ تاریخ سے ایٹیم سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے ایٹیم سے پیسے کس طرح لینے ہیں کس طرح چیک کرنے ہیں یہ مکمل طریقہ کاریس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو ڈائنامک سروی کروانی کی وجہ سے کفالت پروگرام کی جانب سے نا اہل کر دئیے گئے ہیں ان میں سے کافی سرے لوگوں کو اب یہ چانس دیا گیا ہے ان کی پریشانی کسی حد تک ختم کی جا رہی ہے کہ وہ دفتر آ کر اپنی اپیل سبمیٹ کروا سکتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ ہماری ملومات غلط ہونے کی وجہ سے ہمیں نا اہل کیا گیا ہے تو وہ اپنی روستر اپ ڈیٹ کروائیں یا اپنی دوبارہ سے شکایت درج کروائیں دفتر جا کر تاکہ ان کی ملومات کو دوبارہ سے جانچ پرتال میں گزارا جائے اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی سٹیپ پر کوئی تھوڑی غلطی کی ہے غلط ملومات کا اندراج کروایا تو پھر آپ کو لازمی اپنے شکایت درج کروانی ہے اور دوبارہ سے صحیح ملومات کا اندراج کروانا ہے اگر آپ کا صحیح ملومات کا دوبارہ سے اندراج ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے اس پروگرام میں اہل کر دیا جا سکتا ہے تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے گوڑنیوز ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں حل ہونے جا رہا ہے کیونکہ ستمبر کے مہینے میں ایسے تمام لوگ جو کافی عرصہ سے جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں تو انہیں جانچ پرتال ختم کر کے اہلیت کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا اچھا کافی سرے لوگ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ڈائنامک سروے کی آخری تاریخ کیا ہے ڈائنامک سروے کب بند ہو رہا ہے تو دیکھیں ڈائنامک سروے کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے ڈائنامک سروے بلکل بھی بند نہیں ہو رہا بس یہ ہے کہ تیس جون تک جن لوگوں نے اپنا سروے کروایا تھا انہیں ستمبر والی قیسط بھی ملے گی اگر وہ اہل رہتے ہیں اسی طرح اگر تیس جون تک آپ نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا تیس جون کے بعد ڈائنامک سروے کرواتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائنامک سروے کروانے کے بعد مطلب ستمبر والی قسط جاری نہیں کی جائے گی اس کے بعد اگر آپ اہل ٹھہرتے ہیں تو آپ کو یہ قسطیں مسلسل جاری کر دی جائیں گی تو یہ قسط اس لیے جاری نہیں کی جائے گی کہ آپ کا جانج پرتال کا سسٹم چل رہا ہوگا جانج پرتال ختم ہونے کے بعد جب آپ اہل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی قسطیں جاری کی جاتی ہیں اور ہاں نئی قسطوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ جو نئی قسطیں آئیں گی اس وقت تک آپ کو نئے بینکنگ سسٹم کے تحت بہت آسانی کے ساتھ یہ پیمرز فرام کی جائیں گی کافی سرے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایزی پیسہ اور جیز کیس میں ہم اپنی پیمرز حاصل کر پائیں گے گھر بیٹھے تو ایسا ممکن نہیں ہے صرف ایزی پیسہ اور جیز کیس کے ساتھ ساتھ جو نئے بینکس ہیں ان کی ایجنسی آپ کو یہ پیمرز آپ کی یونین کاؤنسل میں فرام کر پائیں گے تو ویورٹ یہ تھیں آج کی تازہ اپڈیٹس مزید نئے اپڈیٹس کے لئے یوٹیوب چینل سکرمنٹر کو سبسکرائب کر لیے اپنا بہت سا خیار رکھیں میں دیجئے اجازت اللہ نگے بان